پانچ راجوں میں چناوی نتیجوں کا انتظار اب اپنے آخری پڑاو پر ہے یعنی کل منگلوہ صبح آٹھ بجے سے ای وی ایم سمیدواروں کی ہر جیت پر ستی صاف ہونی شروع ہو جائے گی اور سمجھ میں آنے لگے گا کہ پانچ راجوں کا جنادیش آخر کس کروٹ بیٹھے گا پانچ راجوں کے ساتھ ہی اگر راجستان کی بات کریں تو ایگزٹ پول یہاں کانگریس کے پکش میں جاتا ہوا نظر آتا ہے ساتھ میں سے چھ اگزٹ پول کانگریس کو بہومت کے ساتھ ستا کی باغ دور سوپ رہے ہیں حالانکہ بی جے پی کا بھی دعویٰ کمزور نہیں ہے تو کون ہوگا راجستان کا سرتاج کس پارٹی کو ملے گی ستا کی کمان کون بیٹھے گا ویپکش میں اور کون جیتے گا تاج کون ہارے گا فرسٹ انڈیا نیوز پر سب سے پہلے سب سے ستیق پرینام کے لیے لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی تیتیز زلے اور چونتیز سینٹر پر ہونے والی مدگڑنا کی ہر اپ ڈیٹ آپ تک ہم سب سے پہلے پہنچ آئیں گے لیکن اس سے پہلے آج ہم جوتے شاسر کے حساب سے بھی ستا کا گناہ بھاگ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھی جانیں گے کہ اگلے پانچ سال راجستان کا بھوشے کیسے رہے گا ستا کسی کے بھی ہاتھ میں ہو راجستان کے بکاس کا آخر بھوشے کس طرف جاتے ہوئے نظر آئے گا سرکار استھر رہے گی یا پھر استھر تاب ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے تمام مشہوں پر بات کرنے کے لئے اس وقت سوڈیو میں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں انٹرڈکشن آپ دونوں ہی مہمانوں کا کروانا چاہوں گی پروفیسر پندت شاسری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ جانے مانے جوتے چچار رہے ہیں اس کے علاوہ جانے مانے انگ شاسری ہمارے ساتھ پندت اکلیش شرماج جی بھی موجود ہیں آپ دونوں کا ہی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے پندت اکلیش شرماج جی آپ سے یہاں پر جاننا چاہیں گے انکوں کا ہماری زندگی میں بہت مہت ہو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک انک کھل بناتا بھی ہے اور ایک انک کھل بگاڑتا بھی ہے فلحال راجستان کے بھوشہ کے لحاظ سے جو گیارہ دسمبر یعنی کل نتیجے سامنے آنے والے ہیں اس سے پہلے آپ کا انک گنٹ کیا کہتا ہے اکلیش شرماج جی آپ سے یہ سوال تھا میرا راجستان ویدان سبا کے چناؤ سات دسمبر دو جار اٹھارہ کو متدان ہوا سات دسمبر دو جار اٹھارہ اور راجستان کی طولاراسی ہونا یہ سوشٹ کرتا ہے کہ راجستان کے ویدان سباو کے پرینام بھارتی جنتا پارٹی کے وپکس میں رہے گا یہ بھارتی جنتا پارٹی کو 80 سے 85 شٹے پرابت ہوگی کانگریش کی متھنڈراشی ہونا کانگریش کو پچانم سے 107 شٹے پرابت ہوگی اس میں تنک بھی سندے نہیں ہے جوتش سات دسمبر کے مطابق سروت و بھدر چکر کے مطابق کیونکہ جو کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ کئی ہوتے ہیں اس لیے کسی کا جنمانگ چکر یہاں کام نہیں کرے گا یہاں راجستان کی جنم پتری کا راجستان میں ہونے والے ویدان سبا کی تھی یہ وہ پرینام گھوست ہونے والی تھی کہ آدھار پر ہی راجستان ویدان سبا کا لنے ہوگا اس سے اس پشت ہے کہ کانگریش کی متھنڈراشی ہونا کانگریش کے لیے اس ویدان سبا چناؤں کی جو پرینام ہیں وہ بہت ہی سنتوش جنک وہ آسا پرد رہیں گے یہوں کانگریش کی سرکار راجستان میں بنے گی پروفیسر وینود شاستری جی آپ سے جاننا چاہیں گے گھر نقشتروں کی جو چال ہوتی ہے کہتے ہیں پل پل میں بدلتی ہے تو گیارہ دسمبر کا جو یہ میل کل دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اور کانگریش راجستان یہ تینوں میل کس طرح سے کل دکھائی دینے والے ہیں نتیجوں کے ذریعے آپ کا جو تشاستری کیا کہتا ہے ابھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کو چندرمہ کی دسہ چل رہی ہے ویسے تو ان دلوں کا نردارن کرنا جوتسی آدھار پر ان کے معاف دند کے آدھار لینا بہت ٹیڑا کام ہے کیونکہ کس کو آدھار لے کر لیں تو ایسی استحتیم میں ہم نے یہاں کے جو نیتا ہیں ہمارے مکہ منتری مہدیاں ہیں جو کانگریش کے جو نیدر ہیں اور خاص طور سے جنتہ پارٹی بھارتیہ جنتہ پارٹی کا جب گھٹن ہوا تھا اس سمیہ کی جو کنڈلی ہے اس کے آدھار پر ہم جنتہ پارٹی کی دسہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی دسہ جو ابھی چل رہی ہے اس کے آدھار پر چندرمہ کی مہدسہ چل رہی ہے اور چندرمہ میں چندرمہ کا ہی انتر ہے چندرمہ نیچ کا ہے ایسی استحتیم میں بھازپا ان دنوئنگے آنے والے دس مہنوں میں لوس کرے گی اور ابھی جو لگ رہا ہے راجستان میں ان گرہیوگوں کے آدھار پر کانگریز کی استحتی سدرد ہوگی اور اس پشت بہومت سے کانگریز ستہ سنبھال سکتی ہے چلی تو آپ کو بھی یہاں پر کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اب اگر ہم ہوت سیٹ کے حساب سے اور ایک دگجو کے حساب سے ذکر کریں یہاں پر تو پندیت اکلیجی آپ کو کیا کچھ یہاں پر نظر آتا ہے سندرہ راجز اندیہ جو مکہ منتری کی بھومیکہ میں رہ چکی ہے اپنی ایک بھومیکہ انہوں نے نبھائی ہے اس وقت ان کے آگے کا انگنت کیا کچھ کہہ رہا ہے اکلیجی جہاں تک سریمتی وسندرہ راجے اور ورطمان مکہ منتری کے وشے میں آپ نے جو پرشن کیا ہے سریمتی وسندرہ راجے جی کے ورطمان سمیہ میں راؤ کی مہادشہ ہے راؤ کا انتر ہے گروہ کا پرتنطر ہے اس کارن سے ستمبر دوزار اٹھارہ سے لے کے جنوری دوزار انیس تک سریمتی وسندرہ راجے کے لیے بہت ہی خراب سمیہ رہے گا اور وہ ستہ سے دور رہیں گی لیکن یہ نشط ہے کہ جنوری دوزار انیس کے پسچات وہ بھارت کے اندر بھارت سرکار کا پرتنی دھتکو کرے گی اس میں تنک بھی سندے نہیں ہیں جہلوت صاحب ان کے علاوہ بھی کئی ایسے ایملے ہیں جن کے ایسے گرہیوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ سارے ایملے کی کنڈلیاں تو ہمارے پاس مہنی ابھی تو نیرداریت ہونا ہے اور جہاں تک ودایق دل کے نیتا تو ودایق ہی چنیں گے اس میں بھی کوئی سنسے نہیں ہے لیکن سچین پائلٹ صاحب کے گرہ کافی ابھی اچھے ہیں مضبوط ہیں اور گہلوت صاحب کے بھی اچھے ہیں سچین پائلٹ صاحب کے مِثُن راسی ہے جو جنم کی ہے اور جہاں تک ہماری جانکاری میں ہے گہلوت صاحب کی مین راسی ہے ان دونوں راسیوں کی ستھیتیاں ایک سے ایک بڑھ کر کے ہیں سچین صاحب کی جو گرہیں ہیں وہ ان کے مولت ترکون کے اور اسی کے ساتھ کینڈریس ترکونیس کے سممند بہت اچھے بنے ہوئے ہیں تو ادھر گہلوت صاحب کے بھی گجگیسری یوگ ہے اور چندرمہ کے استیتی اور سوری کی اور ویسپتی کی بہت اچھی استیتی بنی ہے جو راجیوگ بناتی ہے پر دو تو اس دیس اس پردیس کے دو مکھے منتری نہیں بن سکتے ان کے علاوہ بھی کوئی تیسرا وہ ششکت گرہوں والا اکر کے کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پائلٹ صاحب کے اور گہلوت صاحب کے کافی اچھے گرہ ہیں اس سے لگتا ہے کہ اس سطح میں ان کی بہت بڑی بھومی کا اور سہوا گیتا ہوگی وینود جی کیا کچھ لگتا ہے آپ کو اب راجستان کو ایک ایسی سطح کیا ملنے والی ہے جو استھر رہے گی یا پھر ان آنے والے پانچ سلوں میں کچھ اٹھا پٹک یا اٹھا چڑھا بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں مجھے تو جو ابھی جس طرح کے گرہیوگ ان دو دلوں کے لگ رہے ہیں ان سے ستھرتا والی لگ رہی ہے کہ پانچ سال کے لیے ستھر سرکار بنے گی اور وہ ٹھیک سے اس پردیش کا نتیت کرے گی یدیپی راجستان کو ابھی بودھ کی مہدسہ میں بودھ کا انتر ہے اور بودھ نیچ کا ہے ایسے استحتیم میں کچھ پریشانیاں جرور آئیں گے آنے والے ڈیٹھ دو سال کچھ پریشانیوں کے نکلیں گے جس میں پراکرتک کارن اور کئی سارے کارن ہو سکتے ہیں لیکن جو بھی سرکار ہوگے اس کے ستھرتا کی ستھتیاں بنیں گی اکھلیج جی یہاں پر جس سرحہ سے ہم نے راجستان کی سیاست کو دیکھا ہے پانس سال بعد ایک بدلاؤ یہاں پر آتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ بھی کیا انگنت یا جوتش شاستر سے جھوڑا رہتا ہے ان کا پربھاؤ بھی سیاسی طور پر پڑتا ہے اور پہلے جس طرح سے کانگریس کی سرکار پھر بی جی پی کی سرکار پھر کانگریس کی سرکار اور اس کے بعد بی جی پی اور اب ایک بار پھر سے انکوں کے اوپر نہیں جاتا کیونکہ میں جوتش کا ایک بدھارتی ہوں جوتش شاستر کے مطابق ابھی پورو میں ہمارے وائی چانسلر صاحب سیوینو جی نے کہا کہ سچین پائلیٹ اور آسو گولو صاحب کا گرہوں کی استطیق بڑی مضبوط ہے لیکن ورطمان سمیہ میں سچین پائلیٹ صاحب کے سنی کی مہدرسہ میں سوریہ کا انتر ہے جو مارچ اپریل 2019 تک ہے تو کیونکہ سوریہ سنی پیتا پوتر ہیں اور یہ آپ سویں ایک دوسرے سے سترطہ رکھتے ہیں اس لئے سچین پائلیٹ صاحب کا تو راجستان کا مکھے منتری بننا ورطمان سمیہ میں ناممکین ہے جہاں تک آسو گیلو صاحب کی بات ہے آسو گیلو صاحب راجستان کے مکھے منتری نہیں بنیں گے اپیتو وہ کانگریس پارٹی کے پورے بھارت میں اپنا ورچس تو اسطاپیت کریں گے اور ان کی مہنیت اور ان کے گرہوں کے آدھار پر وہ ہونے والے لوگشبہ چناؤں کی طرف ان کا ورچس تو زیادہ بڑھے گا نہ کہ اپیکسہ راجستان میں وہ کوئی مکھے منتری پت سمال نہیں ابھی پورو میں ہمارے وائسرانسل صاحب نے کہا کہ انہیں کوئی نیتا بھی ہو سکتا ہے تو یہ نشط ہے کہ ان دونوں کے علاوہ انہیں کوئی نیتا بھی راجستان کے باگڑور کو سمال سکتا ہے لیکن کس راسی والا سمالے گا یہ اس پشت ہے کہ راجستان کا مکھے منتری مین راسی پریسب راسی اور مکر راسی میں سے کوئی ہوگا اس میں تنک بھی سندے نہیں وینو جی آپ سے یہاں پر جاننا چاہیں گے حالانکہ ہم ستھیک طور پر یہ نہیں کہہ سکتے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہا جا سکتا ہے کہ کون سی ایم بنے گا اور کس کے ہاتھ سے جو سی ایم کی گدی یہاں پر جا سکتی ہے لیکن پورے راجستان کے حساب سے میں یہاں پر ضرور جاننا چاہوں گے اور شاید درشک بھی جاننا چاہیں گے کہ آنے والا پانچ سال کس بہتری کی طرف سنکیت دے رہا ہے جہاں تک دیکھیں راجستان کا سوال ہے ابھی راجستان پردیش کو تیس مارچ کو فورٹی نائن میں ان کے دن میں یا راج بھون میں یا راج راج پرمک جو مان سنگ جی کے سامنے پردیش کی گھوشنا کی گئی تھی اور ایسے استطیب میں انہیں جو راہو کی مہدسہ چل رہی ہے پردیش کو اور راہو میں ابھی تو بودھ کا انتر چل رہا ہے اور بودھ کے انتر کے بعد میں پھر کیتو کا اور شکر کا انتر رہے گا تو جہاں تک آنے والے پانچ سال کا سوال ہے دوہجار تیویس تک ابھی کیتو اور شکر بھی رہے گا ان سب کی ستیاں بودھ کے بعد کیتو کیتو کے بعد شکر شکر تو اوچھ کا ہے تو اس پردیش کا جو پانچ سال ہے یہ بہت اچھا رہے گا سنگرس کا جس میں راجنیتک سنگرس بھی رہیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ آرثک کارن بھی رہیں گے کچھ پراکرتک کارن بھی رہیں گے لیکن سرکار کی ستھرتہ برقرار رہے گی کئی بار ایسی استطیع آئیں گی کہ جس میں کچھ استھرتہ کیسی استطیع بنیں لیکن وہ کشنک ہوں گی اور اس کے بعد میں ستھر پردیش کے لیے ایک ستھر سرکار کی استطیع رہے گی ساتھ ہی پردیش میں جو اترارد ہے جس میں کےتو اور شکر کا سمیں رہے گا وہ بہت ہی انتیز آئی رہے گا اور یہ پردیش میں سمجھتا ہوں کہ دیش میں کچھ مائنے میں اپنا وشیس استھان رکھے گا اور ہمارے جنتہ جو پردیش کی ہے وہ کافی خوش حالی سے محسوس کرے گی اکلیج آپ کا جوتش انمان کیا کہتا ہے آنے والا پانچ سال جو ہے راجستان کے بہتر بھوشے کے طرف کتنا اشارہ کرتا ہے چنوٹیوں کا ذکر حالانکہ ہم بعد میں کریں لیکن بہتری کا سب سے پہلے ذکر کریں پانچ سال کے راجستان کی جو ارث بھوستہ ہے راجستان کی جو جنت ہے وہ آپ کو اپنے جوتش کے انسار مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے اکلیج اکلیج آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آنے والا جو پانچ سال ہے کہ اس میں جنت مضبوط ہوتی نظر آ راجستان کی ارث ورس راجستان کے لیے جیسا کہ راہو کی مہاد سال میں بھدھ کا انتر ہے پھر شکر کا آئے راہو سویم چھایا گرہ وہ کسی دوسرے کے سکتے سے ہی چلتا ہے نہ کی اس کے سویم کی ایک شکتے ہوتی ہے بھدھ سویم بھی چھایا گرہ شکر جیسا کی آپ نے بتایا اچھ کا ہے تو نشط روپین ہے کہ بھدھ اور کیتو کا جو انترکال ہے وہ راجستان کے لیے اچھت نہیں رہے گا اس میں راجنیت پٹاکش بھی کئی ہوں گے اس کے علاوہ راجستان کی آرث قصطی راجستان کے وکاس کے اندر اورو دکتہ اتپن ہوگی لیکن ان دو ڈھائی سال کے بعد راجستان کو شاگر کے روپ سے بہت اچھی انتی کرے گا اور بہت آگے بڑھے گا اس میں کوئی سندھی نہیں وینود جی آپ کا انگگرد کیا کچھ کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ستتیاں ہیں جو بہت بڑی چنوٹی کے طور پر آئیں گے حالانکہ ستتہ میں کون قابض ہوگا وہ کل تصویر بھی اس کی صاف ہو جائے گی لیکن جو بھی پارٹی ستتہ میں یہاں پر آتی اور روزگار بی روزگاری کی جو ستتیاں ہیں ان سے سرکار کو بہت بڑی چنوٹی ملے گی اور اس کا سامنا کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی سرکار آئے گی وہ سرکار آنے والے ڈیڑھ سال تک پریشانیوں میں جوج گی لیکن اس کے بعد کچھ سمادھان نکالے گی اور یہ پردیس اس کے بعد بہت پرگتی کر کے پردیس میں دیش میں اپنا ایک وشیس ستھان ستھاپت کرے گا اور اپنا ایک وشیس خاص طور سے یوہ ورگ کو جو کہ بودھ کے بعد کیتو اور شکر یوہ اور مہلا ورگ میں خاص طور سے اس پردیس کی وشیس پرگتی ہوگی راجنیت درشتی سے ابھی کی جو اسثیرت والی استطیاں ہیں وہ پرارمب میں رہیں گی لیکن ستھا کے لیے سرکار میں نہیں کچھ جنتہ میں اس طرح کی فیلنگ رہے گی کہ جنتہ بہت زیادہ اپنے آپ کو جیسے خشین من یا ہلکے سا کیونکہ جب کوئی بھی گرنیج کا ہوتا تو ہلکا سا دیپریسن دیتا ہے انڈیویجول نہیں ایک وقتی کو نہیں پوری جنتہ میں ہلک سا ایک اوساد سا رہے گا کچھ سامنے کے لیے ستھا میں کوئی بھی آئے لیکن اس کے بعد جنتہ میں ایک اتصاہ ہوگا اور وہ اتصاہ نئے روزگار اور نئی اوزناؤں کے ساتھ ہوگا جو سرکار آئے گی وہ پردیش کے لیے وکاس کا جو کارے کرے گی اسے یوہ ورگ مہیلہ اور خاص طور سے روزگاری کو دور ہونے میں بہت بڑی بھومکہ نہیں بھے گی اکلے شرمہ جی آپ سہمت نظر آتے ہیں کیونکہ جس سرح سے بتایا جا رہا ہے آپ لوگ یہاں پر پیڈکشن کر رہے ہیں کہ جو شروعاتی دور رہے گا وہ اٹھا پٹک رہے سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو ستیہ ہیں وہ محلاؤں کے لحاظ سے یعنی راجستان کی محلاؤں کے لحاظ سے کیونکہ انہوں نے بڑھ چڑھ کا رہی سالی یا ان کو امید ہے کہ ان کا بھوشہ سنہرہ ہوگا راجستان میں محلہ سرشکتی کرن کی ایک نئی مثال یہاں پر لکھے جا سکتے ان پانچ سالوں میں جہاں تک محلاؤں کا سوال رہے گا کیونکہ شکر کچھ کا ہے اور شکر کے اسططی بڑی مجبوط ہے محلاؤں کا بڑا روزگار کے پرتی سرکار کچھ کاریے کرے گی لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ راجستان کے اندر جیسا کہ آپ نے بڑی بات نہیں کہ محلاؤں مکھے منتری بن جائے راجستان کے محلاؤں مکھے منتری بن جائے اور کانگرس کی محلاؤں مکھے منتری بن سکتی ہے راجستان اگرلی پردیس میں کہلائے گا اس میں تنگ بھی سکتی راجستان تو مجبوط ہی رہے گا یہ کئی پرشن ایسے ہیں آپ کے جو جو آدھار پر ان کے جواب دینا مسکل ہے لیکن ہم بھی گرہ گرنیت جو ہے ان کے آدھار پر ایک انٹیوشن بیس جو فلا دیس دیتے ہیں تو ہمارے پردیس کی کنڈلی ہمارے کچھ نیتا کی نیتا کی کچھ ہی کنڈلی ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی کچھ ہم نے ایک بار دیکھا کہ کچھ منتریوں کے لیے دوسائیں ٹھیک نہیں تھی اس کے لئے پردیکٹ کریں کہ منتری سارے ہاریں گے کچھ منتری ہاریں گے تو یہ کچھ ایک دیکھ کر جیسے ایک چاول دیکھ گرنے بھی چنوٹیوں کا ذکر اور اس کی بہتری کی طرف سنکید بھی ہم نے یہاں پر اکلی جی آپ سے جان چاہیں گے آپ کیا لگتا جوتش کیا کہتا ہے اب یوہ کیونکہ ہم کہتے ہیں راجستان کے راجستان میں بنے والی سرکار کس تثیق کو سپت لیتی ہے اس کے آدھار پر یوبا ورگ ہو چاہی انہی کوئی ورگ ہو اس کا پرڈکشن تو اس کے بعد ہی کیا جائے گا آنے والی سرکار کس تثیق سپت لیتی ہے اس کے بعد اس کا بھوشی نردھارت کیا جا سکتا ہے آج تو کیون نردھارت یہ ہو سکتا ہے کہ متدان ہو چکا جب متدان ہو چکا تو بھوشی ہر کنڈی ڈیٹ کا مت پیٹیوں کے اندر بند ہو چکا ہے وہ کھلنے والا ہے وہ ساتھ دیسمر کو ہے اب یہ نشط نہیں ہے متدان کا پرینام کیا ہوگا متدان کا پرینام کتنا پتیسط کانگریس کے پاکس میں ہوگا کتنا پتیسط بھاج پاکس میں ہوگا کتنا پتیسط انی کے پاکس میں ہوگا اسی لیے نشط ہے کہ پچھاڑ میں سے 107 سٹے کانگریس پارٹی کو ملے گی اور پچھاسی کے آس کرے گی ان کو روزگار دے گی نہیں دے گی اس لیے اس کا کہنا تو سپت برین کے بعد ہی سو نشط ہو پائے پر ابھی جو ستتیاں بن رہی ہیں سرکار کی کہ ورش کے چندرمہ میں چنہ ہوئے ہیں مکر کے چندرمہ میں پرنام آ رہے ہیں کمب اور مین میں سفت ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو پردیس کی کنلی ہے کہ سرکار تو آتی جاتی رہتی ہیں پردیس تو چلے گا اور اس کو چلانے والا کیسا ہوگا اور اس کو کیسے پردیس چلے گا کیونکہ پردیس کا جیسا بھاگی ہوگا ویسی سرکار آنے والی ہے اور ویسی سرکار آ جائے گی تو پردیس کو ابھی جیسے راجستان پردیس کو راہو کی مہد دسا میں ابھی بدh کا انتر چل رہا ہے اور اس کے بعد میں پھر کیتو کا انتر لگے گا تو ایسے میں یوہوں کی بھومی کا اس ابھی چونکہ یوہ گرہ ہے بدh اپنے آپ میں یوہ گرہ ہے اور یوہ گرہ بہت ہی پریورتن شیل ہوتا ہے اور خاص طور سے میر راسی میں بیٹھا ہوا ہے آئے گی وہ خاص طور سے سرکار کا تو جیسا بھی اس سے بہت بڑا پریورتن آتا ہے کیونکہ سرکار کی بھومی کا تو اس کو کس مہورت میں وہ سمبھال لے گی اس پر سارا کچھ نیر بھائی کرے گا لیکن پردیش کو جو سمیح چل رہا ہے اس میں یوہ ورگ کی بھومی کا بہت مہتو پون رہے گی اور جو بھی سرکار ہے اس کو یوہ ورگ کے لیے سوچ نا پڑے گا اس کو بادی ہو نا پڑے گا یوہ ورگ کے لیے سوچنے کے لیے انیت تھا یہ اس دیس میں چونکہ یہ بد جب پیڑیت رہتا ہے بد جب نیچ کا رہتا ہے اس سمیح یدی سرکار یا کوئی بھی ویقتی جیسے گھر میں کوئی بچہ اگر افساد میں ہو اور گھر والے اس کا دھیان نہیں دیں تو ایسی ستھتی میں بچے کیونکہ گھر کا بھوش تو اس کے بالک ہوتے ہیں اور ان ستھتی افساد میں ہے اس افساد کو دور کرنے میں اس سرکار کو بھومی کا نبھانی پڑے گی اور سرکار نبھائی گی جو بھی سرکار آئے گی وہ نبھائی گی تب جا کے اس سرکار کا جو اترارد یوہ ورگ کے لیے کافی یوز سرکار لائے گی اور اس کو لانا پڑے گا ورگ سرکار میری اپنے اپنے آنکلن الگ ہو جاتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ جسے پردیش کا تو بھوش پردیش کے گرہ بتائیں گے لیکن جو آنکلن کرنے کے کے اوپر ہی نرنے کیا جا سکتا ہے یہ تو آج کہنا میرے لیے تو بلکل بھی اسمبو ہے ایک اگر ماتا کی کنڈلی سے پتر کا بھوش نردھر نہیں کیا جا سکتا اگر ماتا کھانا کھاتی تو پتر کھانا نہیں کھا لیتا ہے اس لیے جب تک راجستان سرکار کا ڈٹھن نہیں ہوگا تو راجستان کی سرکار اس تر رہے گی یہ کہنا تو سمبو نہیں ہے لیکن راجستان کی کنڈلی کے مطابق جیسا کہ شکر کا جب بھی انتر کال آئے گا تو جو پتر آردھ ہے وہ بہت ہی اچھا جائے گا اس میں تنک بھی سندھی نہیں لیکن دو سوا دو سال تو راجستان کی سرکار جو بھی بنے گی اس کے لئے سنگار سے جھوڑنا ہی پڑے گا بلکل اور یہ بات پروفیسر وینود نے بھی کہی جو شروعات کے ڈیر دو سال یہاں پر رہیں گے وہ تھوڑا مشکل بھرے یا ہوتار چڑھا رہیں تو کس بات کو ڈیر آئی پر کرے گا بات کہنا بودھ کو یو آئی برگی کے لئے کہ دینا گرہوں کی آوستہوں کے آدھار پر کہتے ہیں ہم ایک ان سے لے دس انس تک بالے ہوتا ہے دس انس سے بیس انس تک یو آئی اور بیس تیس تک وردہ ہوتا ہے تو گرہوں کرسی پر نردھاریت ہے پورا بھارتی کرسی پر نردھاریت ہے تو اس کے لئے تو ہمیں چطور تستان پر جانا پڑے گا اس لئے یہ کہنا کہ جو سرکار آئے گی کہ یو آؤں کو لگ رہا ہے کہ جو آپ کا پور آن مان ہے وہ جہاں تک سوال ہے جیسا ابھی اکیلے جی نے کہ کرسی کا سمبند بریہ سپتی سے بھی ہے اور ابھی یہاں پردیس میں راجستان کے کنڈلے میں بریہ سپتی نیچ کا ہے اور یہی کارن ہے اس پردیس میں جی جو آجادی کے بعد جی در اس پردیس میں اکال کسی ستتیاں ایسی آگئی اور آج اس سٹیج پر آگیا کہ پانی کا پورا آبھا ہو گیا اور کرسی یہاں سے بہت پرابابت ہو رہی ہے ٹھیک ویسے بودھ کی جو ستتیاں یہ گرہ الگ الگ پرتنی دتو کرتے ہیں جہاں تک یو آوستہ کا سوال ہے کہ بودھ جب راجستان بناتا تو تین ڈگری کا ہی تھا اس لئے بودھ تو یو گرہ سویم بھی ہوا ہے اور یو آوستہ میں ہی ہے اور پھر اوساد میں جب بودھ نیچ کا ہے تو ایسے ستتے میں یہ تو یو ورگ کو پرابابت اب جب سمیح اس کا آیا ہے اس سمیح یہاں کنڈلی میں سرکار کا بودھ کیسا ہوگا سرکار کا بریس بطی کیسا ہوگا سرکار کا سوری کیسا ہوگا کہ سرکار میں آتم بل کیسا ہو چلی اس بات سے سہم نظر آتے ہیں کیا کے لئے جی وہ کہہ رہے اب بہت ستتہ قائم ہو جائے شپط ہو جائے اس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسو کی جننی در وہ بڑھے گی یہ کہہ سکتے ہیں جن ستن کیا اب وردی ہوگی نیکی میڈیکل کی اور جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل کے کشتر میں چکستہ کے کشتر میں سسو کے پرتی بچائے یوں بچیوں کے پرتی سرکار کچھ اچھا ملنے کرے گی لیکن یو ورگ کے سب میں آج بھی اپنی بات پر ٹٹس ہوں کہ سرکار یو ورگ کے لئے کچھ کرے گی یہ سمبھو مجھے تو کنڈلی کے بینا جس دن سپت نہیں ہوگی اس کے پہلے کہنا کٹھن ہوگا ورگ یہاں پہ جاننا چاہیں گے کیونکہ ہر ورگ ہوتی ہے جب ست میں جو بھی پارٹی سامنے آتی ہے جس پر بھی وشواز جات آتے ہیں جس بھی ایسی بات نہیں ہے گرہ یوگوں کے جو پریورتن ہوں گے راہو میں پریورتن ہوگا بریس پتی گوچر میں پریورتن آئے گا شنی کا آئے گا یہ سارے بڑے گرہوں کے پریورتن کے ساتھ بودھ کا شکر کا جس ہر 20-25 دن بعد پریورتن ہوتا ہے بودھ مہینے اچھا ہوگا کیونکہ ستہ ابھی جیسے خاص طور سے ابھی تو ویسے کل پرینام آنے والے ہیں پرینام آنے والے جیسے جو صحیح کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں تو بچہ پیدا نہیں ہوا اسے پہلے بھوش بتانے کی ستیتی آ جاتی ہے لیکن بات صحیح ہے بچہ تو پردیس تو پہلے پہلے ہو چکا ہے اور پردیس کے لیے کون آئیں گی یہ گون ہے سرکار تو گون ہے کئی سرکار آ گئی ابھی 6-7 سرکار آ گئی اور ایسی ستی میں گرہ یوگوں کی ستی ہے سرکار کو ایک طرف رکھ دیں تو آج آئی چل جائیں گی دوسری سرکار آئے گی لیکن ہمارا پردیس کی ستی ہے خاص طور سے پرکر تیک یوہ برد بزرگوں کی لیے یہاں کے انہی نوکری پیسہ لوگوں کے لیے جیسے بریحس بتیس میں ابھی خاص طور سے جیسے شنی کی بھومی کا اور منگل کی بھومی کا یہاں کے جو راج کی کرمچاری ہیں ان کے لیے شنی کی بھومی کا بہت مہتو پورن رہے گی کیونکہ شنی اور راہو دونوں ترکستان پر بیٹھے ہوئے ہیں پردیس میں اس لئے آنے والا سمیہ اس پردیس کے لیے اور خاص طور سے یوہ ورگ کے لیے بھی پرگت دائی رہے گا سرکار رہے گی سرکار کا کام تو جنتا کی سیوہ کرنا ہے اور جنتا کی سیوہ وہ کس ترہر سے کرتی ہے اس کے لیے دیکھنے کے لیے ہم کو کنڈلی ہے آپ ہم دونوں کو اس طرح کے پرس ایک دونوں مت سرکار بھوش نردھار ہو جائے گا دیکھ یہ پیتا کی کنڈلی سے سنطان کتنی بلکل دیکھ دیکھ بینو جی میں کوشش یا نہیں کر رہی سوال ان کی طرف سے آیا ہے یہ کوشش بس یہ ہی ہم دونوں کو ملا کر بھا تصویر راجستان کے بھوش کے لحاظ سے رقم دیکھ پردیش کا سوال سرکار کو پتا پتر کی بھومکا میں سرکار پتا پتر کی بھومکا کی سرکار دسم ستان کو ساسن کا ہے دسم کو پتا کا ہے چتورت کو جنتا کا ہے چتورت کو ماتا کا ہے اس لئے ستاسکر میں اس کو اُلجھائنے ستاسکر کو ignore بھومکا کریں کیول ہم آپ میرے لئے سممانی ہیں لیکن میں ایک ودیارتی ہونے کے ناتے آپ سے پرشن پوچھنے کا میرا عدی کل 11 دسمبر کو تمام نتیجے بھی سامنے آ جائیں گے لیکن جو سوال اٹھا رہے ہیں پندیت اکلیش شرما جس جواب بھی آپ بخو بھی دے رہے ہیں ہم یہی جار نہ چاہتے کہ کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ راجستان کا بھوشہ آگے کس طرف جا رہا ہے راجستان کام میں آئے گی ہم ہمارے کشیتر کا جو بھوکھنڈ جو بٹے ہوئے ہیں راشیوں میں ان بھوکھنڈ کے بھی کام آئیں گے تو اب یہ ساری راشیوں کے اور نقشتروں کے آدھار پر جو ستتیاں بنیں گی وہ جا گے راجستان ہی نہیں ابھی اور بھی پردیش ہے چلیے اس سے تو آپ سہمت نظر آتے میں اس بات سے بینو جی سے پورن روپن سہمت ہوں کہ جو بھی ستتیاں ہیں وہ پھتے کے گرہوں کو ملا کر ہی ہم لڑنے کر سکتے ہیں ابھی ابھی ہمارے گرو جی نے کہا بینو جی نے کہا میں میں ودیارتی اور آپ میرے شک شک رہے ہیں تو اس جگہ میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ انہوں نے انہیں پردیش کی بات کہ دی تو یہ بھی لڑنے ہو جانا چیئے کہ مردی پردیش میں تیلنگ میں چھتیز گڑ میں وہاں دلی استطیق کیا رہے گی یہ بھی اس پرشت ہو جانا چاہیے جب ہی جو تی ساسط کا نلنے صحیح سابیت ہوگا کیونکہ ہم راجستان کی بات کریں تو پورا یہ بتا دی چیئے کہ تیلنگ میں کیا ہوگا مردی پردیش میں کیا ہوگا چھتیز گڑ میں کیا ہوگا یہ بھی لیلنے ہونا چیئے ایکسپرٹائزیسن تو اکھلیز جی کا ہے یہ سنکھیا بتانا ان کی لوگوں کا بھوش جو کون پردیش کی سرکار بنائے گی اس میں ان کا بہت ایکسپرٹائزیسن ہے ہمارے لئے لئے دونوں ہی دگج اور آج سامگی جر اس وقت آپ کو دیکھ بھی رہی یہ چاہے انکو کا جوڑ توڑ ہو چاہے جوتش کے حساب سے بھاوش تا کرنا ہو یہ کتنی اہم بھومی کا یہاں پر نبھاتی ہے اور اس کا بھی مہرد دیکھ کر کبھی کبھی اپنی ووٹنگ تک کرنے آتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں تمام اور علاقوں میں بھی ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر کوشش کی جاتی ہے تو کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ سمائی کے حساب سے ہو انکو کے حساب سے ہو گھر نقشتروں کے حساب سے کرتے ہیں لیکن جیسے مہرت تو اگر ایک کشتر سے بیس لوگ چناؤ لڑتے ہیں اور بیس کے بیس ہی مہرت دیکھ کر 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 آوی دن وہ بھرتے بہت اچھے اچھے مہرت میں ہیں اچھے اچھے پندیتوں کے ساتھ مہرت بھرتے ہیں لیکن جیتتا تو ان میں سے ایک ہی ہے اور اب یہ جیتیں گے یہاں سے 200 یا 199 ویدائے سکندر ایک ہی بنے گا کئی پار مخی منتری سے بھی جیادہ بلوان کسی دیکھ رہے ہیں جو راجستان کی چابی اپنے ہاتھ میں لے گا راجستان کا بھوش آگے تیع کر ایک سمبھاوت پرشن آیا آپ نے کہا کہ مہیلہ کا اتھان ہوگا سکر کو لے کے اس لئے میں نے کہ دیا کہ مہیلہ بھی مکھے منتری بن سکتی ہے میں نے تو بڑا اس پرشنی کی آپ نے کہ وسUNDRA جی کی جنمانگ چکر کا نلنے کر لینا چاہیے کہ وسUNDRA جی کیوں پراست ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کے پاس جنمانگ چکر ہے آپ لنے کریں میں نے تو آپ کو ابھی ابھی کہا کہ سپٹمبر 2018 سے وسUNDRA جی کا سمیہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ جنوری مارس تک چلے گا اور میں تو ابھی پورو میں آپ کو کہا ہے کہ وسUNDRA جی آپ کے بار کی راج نیتی میں وہ ستاپیت کرے جو سائد اس کی کلپنا کرنا سوریہ کو دیپک دکھانا ہوگا یہ یہ آپ کا بھی پورو وان امان کچھ کی ستی کر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ وسUNDRA جی کے گرہ بہت بلوان بھی ہیں آگے آنے والے سمیہ میں بلوان رہیں گے کیونکہ ابھی ان کو بریہس پتی کی دسہ چل رہی ہے جیس آپ ابھی راہو بتا رہے تھے میری سمجھ میں راہو نا ہو کے بریہ پتی میں بریہ سپتی میں بریہ سپتی میں بریہ سپتی ہے اور بریہ سپتی بریہ سپتی ان کا میتر راشی کا ہے اس لئے بریہ سپتی بلوان بلوان بریہ سپتی میں کوئی ہار جائے بھسندر آجی ایم 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 میں ہارنے کے لیے نہیں وہ اگر یہاں اگر بسطہ میں نہیں ہوتی ہے تو بھی وہ ان کی کیونکہ ابھی ایک وہ ہمارے پرتیک بنے ہوئے ہیں اس پردیش کے ایک پردیش کے ان کی بھاجپا کے وہ ایک شرمور ہیں پیس پردیش کی اس لیے ایسے استطیق میں ان کو تھوڑا سا کے چونکہ یہ گرہ یوگوں میں پرتینتر اور شکمانتر میں ساکتے ہیں تھوڑی سیکھ ٹھیک نہیں ہے چلی پوری پارٹی کے حساب سے یہاں پر خلیش میں جانا چاہوں گی راجستان کا بھاوش ہے ہم نے ڈسکس کر لیا تھوڑی چنوٹیاں کیا ہو سکتی ہیں ورگ کے حساب سے کیا کچھ ہو سکتا ہے اب ہار یا جیت کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کی کون مضبوط ہے لیکن کئی بار جب ہار بھی ہاتھ ہوتی ہے تو بھی مضبوطی آنے والے وقت میں ملتی ہے ایسا نہیں یہ کہ جو ہار گیا پھر اس کے لیے آگے کی سارے راستے بند ہو گئے ہیں سیاسی ہے اور سیاست میں کئی بار رنگ اپنے آپ بدلتے بھی رہتے ہیں کونگریس کا بھاوش ہے راجستان سے جوڑ کر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں راجستان کی تو بھاوش ہے کی چرچہ کر لی آپ صرف کونگریس کی اگر بات کریں پوری پارٹی کی بات کریں جو راجستان میں قادص ہے جہاں تک سوال ہے کونگریس کا کونگریس راجستان میں پرگتی کی اور اگرسر ہوگی سرکار بنائے گی سرکار بنا کر کے پرارمک اس میں آج سرطہ کارک استطی بنی رہے گی لیکن نشطہ ہے کہ دو جار بیش کے پسچار وہ بہت آگے کی اور اگرسر ہوگی انتی کی اور اگرسر ہوگی اس میں کوئی شد ہے اور بیجی پی کے لیہاں سے پڑیت پروفیسر وینود آپ سے جاننا چاہیں گے جیسا کونگریس کے لیہاں دیکھیں کونگریس کا جہاں تک سوال ہے کونگریس کی ستھی کونگریس ایک تو آجادی سے پہلے بنی تھی اس کے بعد میں نہرو جی کے ٹائم رہی پھر جب اندیرا جی آئی تو انہوں نے ایک کانگریس ہی بنائی جیسے پہلے تو بیل تھا اس کا چناؤ چنھ پھر گائے بچھڑا ہوا اور اس کے بعد سیونٹی ایٹ میں جنوری سیونٹی ایٹ میں جو بھارتی راستی کانگریس کا گھتن ہوا جس میں ہاتھ کا چنھ آیا اب یہ جو بھارتی راستی کانگریس کا جو چنہ ہے اس کی دسائیں ہم دیکھ کر کے ہم اسی کے آدھار پر اس کا بھوشیہ جو ابھی پرنام آئیں گے ان سے لوگ سبہ کے چناؤں پہ بہت برا اثر پڑے گا لوگ سبہ کے چناؤں اپریل اور مہی کے بیچ ہونے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے میس کے سوریے میں ہو سکتا ہے بریسپ کے سوریے میں لوگ سبہ کے چناؤں لوگ سبا کے چناؤ کیونکہ میس کے سوری اور برشب کے سوریے میں چناؤ بھی سمپن ہو جائیں گے پرنام بھی آ جائیں گے تو یہ تو نسچت ہے کہ لوگ سبا کے چناؤ میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو نیچہ دیکھنا پڑے گا تھوڑا نقصان یہاں پہ چھلنا پڑ سکتا ہے پروفیسر وینو تھوڑا سا آپ سے اسی اینگل سے سمجھنے کی گوشش کریں گے آپ کا پوروانومان کیا کہتا ہے جو بھی نتیجے سامنے آئیں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نتیجے کس کے پکش میں آئیں گے یا وپکش میں آئیں گے یہ میرے لئے کہنا تو بلکل بھی ممکن نہیں ہے لیکن آپ کا پوروانومان یہاں پر کافی مہت بڑھتا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ چندرمہ میں چندرمہ کا انتر چل رہا ہے چندرمہ نیچ کا ہے اور یہ دس مہینے بھاجپا کے لیے بہت ہی سنگرس والے رہیں گے اور کئی بار بھاجپا کو اوساد میں جانا پڑے گا تو اس سے لگتا ہے کہ کیندر سرکار جب کیندر کا چناؤ ہوگا تو وہاں بھی بہت بڑی چنوٹی اور کوئی آشیر یا نہیں کہ وہاں پریورتن ہو جائے اکلے جی آپ کو اب تھوڑا سا بس ایسی پر میں پوچھنا چاہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم پورا یہ جو بیٹل آف راجستانیاں پر دکھاتے آئے ہیں لگاتار ایک ایک تصویر پر جس طرح سے پچار پرسار ہوا بڑھ چڑھ کر حصہ بھی جنتہ نے یہاں پر لیا وہ ووٹنگ پرسنٹیج جو سامنے آتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے اس میں پچھلی بار سے ایک پرسنٹ کم رہا صرف ایک پرسنٹ اس سے بھی کچھ آگے پیچھے نقشت ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یہ انکو کا گھنٹ یہاں پر بنتا بگڑتا نظر آتا ہے اس کے لیے ابھی میرا کہنے کے لیے میں کسی بھی طرح سے کیونکہ میں ادھن نہیں کیا اس لیے کہہ دینا بہرے لیے اچھت نہیں پر اس کا اثر پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے پھر بھی پڑتا ہے اگر اگر اس کا calculation نکالا جائے تو اثر لیکن پڑتا ہونے بھوٹوں کے پرنام کا تو اثر ہی سارا انہی پر رہتا ہے کہ پرسنٹیج کیسا ہے پرسنٹیج کم اور زیادہ ہونے پر ہی سارے پرنام ہے یہ کم ہوا ہے زیادہ ہوا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہی لوگوں کے گرہیوگ کیسے ہیں کہ کئی نئے چہرے آئے ہیں کئی پرانے چہرے لڑ رہے ہیں ان سب لوگوں کا ایک ملا جلہ اس پردیس کی کنلی کے ساتھ کیسا سنیوگ بن رہا ہے اسی سے پرنام سامنے آئیں گے پرنام اچھے خاصے کئی طرح سے چونکانے والے آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں اس پردیس کے لیے بہت اچھے آئیں گے چلی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہی سرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اور دشکوں کو بھوشہ کے اتنی سنیری تصویر دکھانے کے لیے ساتھی بی جی پی کانگریس اور تمام دگجوں کے بارے میں یہاں پر اپنے آنکلن کے حساب سے بتانے کے لیے آپ دونوں کا ہی بہت بہت شکریہ آگے بھی فرسٹ انڈیا نیوز پر خبریں جاری رہیں گے پل پل کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے نمسکر